السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویورس میرے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں ہمیشہ کی طرح آج پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ہماری ریسپی ہے کیمے آلو کے کٹلس تو چلتے ہیں اور جھڑپڑ بناتے ہیں آپ کے لئے یہ ریسپی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے فائپنڈ رکھ دیا ہے آج کو آن کر دیا ہے دو کھانے کے چمچ ہم آئل شامل کریں گے اس کو ہلکا سا گھرم ہونے دیں گے آئل گھرم ہو گیا ہے ہم آئل شامل کریں گے ہم آئل شامل کریں گے ایک پاو میں نے جیما دیا ہے جیما دیا ہے ہم آئل شامل کریں گے 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 آدھا چائی کا چمچ لیسن پیسٹ آدھا چائی کا چمچ آدھا پیسٹ сыر ہم آئل شامل کر دیں گے کیکے کیما اسی میں پک جائے گا ایک چوہ تھائی چائے کا چمچ ہلوی شامل کریں گے آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ زیرہ ثابت آدھا چائے کا چمچ نمک شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ کھوٹی لال مرچ آدھا چائے کا چمچ ڈالیں گے لال مرچ پاؤڈر سب کو مکس کرتے ہیں اس کے بعد دو سے تین کھانے کے چمچ ہمپانی شامل کریں گے اور اس کو تھوڑا پکھنے دیں گے اسی میں ہمارکیما گر جائے گا تین کھانے کے چمچ میں چھنے پانی شامل کریں گے اور اس کو ہم اسی پانی میں پکھنے دیں گے اب اس کو ڈھک کر دیں گے اور میں نے فلیم کو بھی سلو کر دیا ہے کیما گر جائے اب دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں پانی خوشک ہو چکا ہے سمجھے پانی خوشک ہو گیا تو آپ کا کیما رڈی ہوگی پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں میں نے آٹھ ہٹر آلو لیا ہے میڈیم اس کو بال کے میش کر لیا ہے اس کے اندر سر آدھا چائے کا چمچ ہم نمک شامل کریں گے اس کو مکس کر کے موسیقی دیکھیں گے مادی چمچ کے بعد تاکہ یہ ہمیں پتہ چلیں نہیں آدھا چمچ نمک اور ڈائے گا آدھا چائے کا چمچ ہم اور شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ جائے گا موسیقی 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 جب یہ بلکل ٹھیک ہے اب ہم کٹلس بنائیں گے سب سے پہلے سا سائز دیکھ کے ہم نے لینا ہے اس طرح سے اور اس کا گولہ بنانا ہے ایسے گول گول بنا کے پھر اس کو ہتھیلی پہ اچھے طریقے سے آپ نے گول بنانا ہے اس طرح سب طریقے سے یہ ایک بل آجائے اس کو ہم نے اس پہ رکھنا ہے دوسرا لیں گے اس کو بھی اسی طرح سے گول کرنا ہے گول ہوں گے اور ہم نے اس کو ہلکی ہاتھ سے جس سے ہم نے اس کو گول گول کیا اس طرح اس کو بھی ایک کباب کی طرح بنا لیں گے ہوں گے اور اسی پہ ہم نے کیمہ لینا ہے اس کے بیچ میں ہم نے اس طرح سے سیٹ کرنا ہے یہ کباب اٹھائیں گے اور ہم نے یہ کباب کو اسی کے اوپر ہلکی آس سے پریس کر لینا ہے پریس کرنے کے بار اس کو سب جگہ سے ہم نے بند کرنا ہے تاکہ کہ کہیں سے بھی کیمہ باہر نہ نکلے سب جگہ سے ہم نے اچھے طریقے سے بند کر لیا ہے اب اس کو دوبارہ سے ہلکا سا پریس کریں گے اس طرح یہ دیکھیں اور کباب کی میں کٹلس کا آلو ریڈی ہے ساری کٹلس بنا کے پھر ملتے ہیں آپ سے کباب ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کو ہم شیلو فرائی کرتے ہیں فریم میں نے آن کر دیا ہے اور ہم شیلو فرائی کے لیے آل ڈالیں گے ساری کٹلس باہر نکھوں ساری کٹلس باہر کٹلس باہر رحمتی ساری کٹلس باہر رحمتut ساری کٹلس باہر گرم ہوتا ہے میں نے ایک قدر دنڈا لیا ہے اور اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ کون فلور شامل کروں گی اس کو اچھی طریقے سے پھینٹھیں دونوں چیزیں ایک جانتے ہیں دونوں چیزیں اچھی طریقے سے دیکھیں مکس ہوگی اوائل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کو اچھی طریقے سے چکا ہے کہ یہ ساعدے دیکھیں سکریں سکریں موسیقی 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 دوسرے سائٹ یہ کوپن ہو چکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس کو نکالتے ہیں ایک بارہ سے تھوڑا اور شامل کریں گے دوسرے ایک بارہ سے تھوڑا شامل کریں گردن ہو چکے ہیں دوسرے سائٹ بھی گردن ہو جائے گی تو پھر ہم ریش آؤٹ کرتے ہیں کیمے آلو کے کٹلس ریڈی ہو چکے ہیں دیکھیں کیسے جڑ پر ریسپ بھی بنی ہے آپ ضرور بنائیے گا کیونکہ آپ کو بہت مزے کے لگیں گے لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ آپ کو میری ریسپ پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولئے تاکہ میری تمام نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں انشاءاللہ ایک اور مزدہ ریسپ کے ساتھ حاضر ہوں گی آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ